دس ورسوں میں ایسے انیک انٹرنیشنل سپور انٹرنامینٹس نے پہلی بار بھارت میں آئیوجن کیے آپ کلپنا کر سکتے ہیں دیش کی اتنی بڑی کوسٹ لائن ہے اتنے سارے بیچیز ہے لیکن اب جا کر پہلی بار دیو میں بیچ گیمز کا آئیوجن ہوا ہے ان گیمز میں ملکھم جیسے پارمپارک بھارتی گلوں کے ساتھ ساتھ آنٹھ سپورٹ ایک سپورٹ سامل تھے دیش بھر کے سکسٹین ہنڈرڈ ایسلیٹ نے ان میں کمپٹ کیا اس سے بھارت میں بیچ گیمز اور سپورٹس ٹوریزم کا ایک نیا چپٹر شروع ہوا اس سے ہماری کوسٹنل سٹیز کو بہت لاب ہونے والا ہے ساتھیوں ہمارے ینگ ایسلیٹس کو انٹرنیسل ایک سپورٹس ملے اور بھارت گلوبل سپورٹس ایک سسٹیم کا اہم کینڈر بنے یہ ہمارا سنکلپ ہے اس لیے ہم ٹوئنٹی ٹوئنٹی نائن میں یوٹ ایلیمپک اور ٹوئنٹی تھرٹی سکس میں اولیمپک گیمز بھارت میں کرانے کے لیے پوری محنت سے کام کر رہے ہیں آپ سبھی جانتے ہیں کہ سپورٹس رب میدان تک سمیت نہیں ہے بلکہ سپورٹس اپنے آپ میں ایک بہت بڑی اکانومی ہے اس پہ یواؤں کے لیے روزگار کیانے ایک سمبھاؤنہ ہے میں نے آنے والے پانچ ورسوں میں بھارت کو دنیا کی تیسری بڑی اکانومی بنانے کی گارنٹی دی ہے اس گارنٹی میں سپورٹس اکانومی کی حصے داری بھی بڑے یہ ہمارا پریاس ہے اس لیے بیتے دس ورسوں سے ہم سپورٹس سے جڑے انے سیکٹرز کا بھی بکانس کر رہے ہیں آج دیش میں سپورٹس سے جڑے پروفیشنل تیار کرنے کے لیے سکیلڈ ڈیولپمنٹ پر بل دیا جا رہا ہے وہیں دوسری طرف ہم سپورٹس اکوٹس میں بینیفیکٹرنگ اور سرویسز سے جڑے ایکو سیسٹم بکسٹ کر رہے ہیں موسیقی